اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے آج ایک بہت ہی اچھی نیوز آئی ہے سعودی گورنمنٹ کے طرف سے بہت سارے لوگوں کا اکامہ اور ویزا ایکسپائر ہونے والا تھا تیس نومبر کو انہیں بڑی پرابلم ہو رہی تھی وہ اپنے اچار سے بات کر رہے تھے اپنے سپانسر سے بات کر رہے تھے کہ میرا ایکسٹینڈ کر دیا گیا تو الحمدللہ تینسل لینے کی ضرور نہیں ہے کنگ سلمان نے اکامہ اور ویزا کا ڈٹ بڑھا دیا گیا تو اب آپ آرام سے سعودی عرب کا سفر کر سکتے ہیں دوسرا اور ایک بہت ہی اچھا نیوز ہے کہ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو فرز ڈوز سعودی عربیہ میں لگائے ہیں اور سیکنڈ ڈوز آ کے انڈیا میں یا پاکستان میں لگائے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا نیوز آئے کہ اب وہ اگر سعودی عرب کا سفر کرتے تو انہیں بس تین دن ہی انشٹیٹوٹنل کارنٹین کرنا ہوگا اور جو بھائی انڈیا میں دونوں ڈوز لگوائے ہیں اگر وہ سعودی عرب کا سفر ایک تاریخ کے بعد کرتے ہیں تو انہیں پانچ دن انشٹیٹوٹنل کارنٹین کرنا ہوگا تو یہ بہت ہی اچھی نیوز آئے سعودی گورنمنٹ کے طرف سے کہ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے تھے کہ ایک ڈوز وہاں لگا کے آئے تھے اور دوسرا ڈوز انڈیا میں لگوائے تو آپ الحمدللہ ان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے ایک اور نیوز آئے سعودی گورنمنٹ کے طرف سے یہ بیڈ نیوز ہے کیونکہ ایک کرونا وائرس کا وائرین بہت تیزی سے فیلا سعود افریقہ کے طرف سے یہ بہت زیادہ تیز سے بھی وائرس فیلا تو میں سبھی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا ویزا اور کاما کا ڈیٹ بڑھ گیا تو وہ جل سے جل ٹکٹ بک کرانے جیادہ خوشنا ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ 31 جنوری تک بڑھ گیا تو میں آرام سے ٹکٹ بک کراؤں گا پھر اس کے بعد جاؤں گا ایسا نہیں ہے بھائی کیونکہ کبھی بھی یہ وائرینٹ ادھر بھی آ سکتا ہے اور یہاں کی میڈیا کرونا وائرس کی نیوز کو بہت تیزی سے فیلاتا ہے تو کب سعودی گورنمنٹ نے جس طرح اوپین کیا کب بین کر دے تو آپ جل سے جل ٹکٹ بک کرا کے اور چلے جائیں اور جو بھائی نئے جوپ پہ جانا چاہتے ہیں نئی کمپنی کھو ج رہے ہیں نیا اچھا کام چھوڑ وہ بھی جل سے جل کوئی اچھی سیلری والی جوپ ہے تو جل سے جل چلے جائیں کیونکہ یہ وائرینٹ کب ادھر آ جائے تو پھر سلائٹ بین رہ جائے پھر آپ انڈیا میں رہ جاؤ اور جاؤگ نہ ملے آپ کو تو یہ بڑی پرابلم ہو جائے گی تو آپ جل سے جل ٹکٹ بک کرا ہے اور چلے جائیں اگر آپ اس چینل پہ نئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بلائکن کو بھی دبا دے تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کنوں تو سب سے پہلے آپ کو معلوم چلے اور بھی لوگوں کو شیئر گئے تاکہ وہ بھی اس نیوز کو جان پائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو پہ